آج کے بچے آنے والے کل کے میمار لیکن ان میماروں کو آنے والے کل کے لیے کیسے تیار کیا جائے؟ بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند مفید اور اہم باتیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک بچوں کو دودھ پلانے اور کھانا کھلانے کا بھی وقت مقرر کر لیں ورنہ بچوں کا حازمہ خراب اور میدہ کمزور ہو جاتا ہے نتیجتاً بچہ بیمار ہو جاتا ہے نمبر دو بچوں کو صاف ستھرہ ضرور رکھیں مگر بہت زیادہ بناو سنگھار مت کریں کہ اس سے نظر لگ جانے کا خطرہ ہے بلکہ ہو سکے تو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کوئی بھی درست مخارج والا یاد کر کے بچوں پر دم کرتے رہا گنے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ نظرِ بد سے محفوظ رہیں گے بڑوں پر بھی دم کیا جا سکتا ہے سورہ فلو کو سورہ ناس کا دم کرتے رہنا بھی ہر طرح کے جادو ٹونا نظرِ بد کے لیے بہتری نمل ہے نمبر تین بچوں کو ہر وقت گود میں لیا رہنا یا اٹھائے پھرنا مناسب نہیں کہ بچے کمزور ہو جاتے اور دیر میں چلتے ہیں بلکہ پالنے یا جھولے وغیرہ میں سلائے رکھیں اور جب وہ بیٹھنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بٹھانے کی کوشش کریں یوں ہی چلانے کی بھی کوشش ہو نمبر چار بچے ٹوفیاں، گولیاں، چاکلیٹ، گولا گھنڈا اور دیگر رنگ برنگی میٹھی چیزیں کھانے بلکہ بوتل یعنی کول رنگ کے بھی شوقین ہوتے ہیں ان سے دانتوں، گلے، سینے، میدے اور آنتوں وغیرہ کو سخت نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے نمبر پانچ بچوں کو زیادہ اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے نفرت دلاتے رہیں کہ یہ موٹاپے بلکہ بہت سی بیماریوں سے بسانے کے لیے ضروری ہے نمبر چھے بچوں کے ہاتھ سے اس کے بھائی بہنوں دوسرے بچوں کو تحفے یا مسجد کے چندے میں مدنی اتیات مہم ٹیلی تھون کے موقع وغیرہ پر صدقہ وغیرہ دلوایا کریں تاکہ سخاوت کی عادت ہو اور خودغرزی یا کنجوسی کی عادت سے حفاظت میں رہے نمبر سات چیخ کر بولنے یا جواب دینے سے ہمیشہ بچوں کو روکیں ورنہ یہ عادت پڑ جائے گی جو بڑے ہو کر بھی نہ جائے گی نمبر آٹ بات بات پر مو پھلانے غصہ کرنے لڑنے جھگڑنے چوگلی کھانے گالی بکنے جیسی عادات سے بچپن سے ہی ان کو روکا جائے نمبر نو اگر بچہ کہیں سے کسی کی کوئی چیز اٹھا لائے اگرچہ کتنے ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس پر سب گھر والے ایسی نرازی کا اظہار کریں کہ بچہ عمر بھر چوری سے توبہ کر لے نمبر دس بچے بچیوں کے تمام کام سب کے سامنے ہوں کوئی کام چھپ چھپا کر کریں نظر رکھیں بلکہ روکیں کہ اچھی عادت نہیں نمبر گیارہ بچوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان غوث پاک دیگر بزرگان دین اور نیک لوگوں کے مستند سچے واقعات سنائیں نمبر بارہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھا دیں جس سے ضرورت کے وقت وہ کچھ کما کر بس اروقات کر سکیں